اسلام علیکم آپ کا میزمان آصف شیمہ آپ کی حدمت میں حاضر ہے بہاول نگر پولیس پر افواج پاکستان کے جوانوں کا تشدد ایک علمیہ بن چکا ہے جس نے پورے ملک کے اندر ایک توفان برپا کر دیا ہے بہاول نگر پولیس پر فوجی جوانوں کے تشدد کا معاملہ ایک سنگین نویت احتیار کر چکا ہے یہ پاکستان کا ایک ایسا نوکھا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مضمت کیجئے کم ہے اور جس کے اس کے اوپر جتنی بھی ڈیبیٹ کیجئے کم ہے تو نو مئی کا واقعہ بڑا ہے یہاں بہاول نگر میں یہ پیش آنے والا پولیس کے اوپر فوجی جوانوں کا تشدد کا واقعہ بڑا ہے اس کے بارے میں رہے جانے کے لیے ہم عام شہریوں کے پاس جائیں گے ہر ریڈی بان ہر خانچہ فروش رکشہ چلانے والا ڈرائیور چائے والا یا دوسرے جو دبگاہ سے تعلق رکھنے والے عام شہری ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس واقعے کو کس طرح لیتے ہیں کیا آپ نو مئی کے واقعے کو زیادہ سنگین سمجھتے ہیں یا جو ریاستی اداروں نے دوسرے ریاستی ادارے کے اوپر تشدد کی ہے آپ اس کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں پاکستان اور پاکستانیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے تو آئیے چلتے ہیں لوگوں کی رائے جاننے کے لیے اسلام علیکم بھائی جاننے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بہاونگر پولیس کے اوپر جو فوجیوں نے تشدد کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ٹھیک کیا انہوں نے نہیں ہے انہوں نے میں نے کوئی عورتان دنالنہ کو برا پلا کیتا دیس ہوئے تھا تو فوج کو ایسا کرنا چاہیے تھا نہیں زہرہ لگا لے کہ پایوں ایک دجھے میرے یاسنے ملن گلن دنالی ہے کام غراب کیتا پلیس آلیا نے میں نے خبر ملی ہے میں نے انہوں نے کیتا ہے کہ ایسرا میری گاسنے نہیں ہونا چاہیے نجائز کرتے ہیں کون بھلو سالے بھلو سالے نے نجائز ہی کیتا ہے پہ آئیون ویکب عورت ہونڈی ہے میری گاسنے کے اپنے بچے نو میری گاسنے کے اپنے میئے نو میری گاسنے جنو بھی پلاانا سے ہم دی ہے چھٹانا سے ہم دی ہے تو برا پلا کرے نجائز ہی لکھا کام میں دے ایکو چنگا کام دنے گا ہاں جی سنی سمیدے کہ پاک فوج نے زیادتی کیتی ہے پاک فوج کی کسنا مسرنے کے زیادتی جو اونا نے میری گاسنے کیتی تھا اونا نے میری گاسنے گلتے کیتا ہے ہر افسر نو بڑے تو لیا کے چھوٹے دکھرے کہ گل بھری لگنی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وقت جو بھی ہویا ہے اچھا نہیں ہویا چاہے فوجیاں نہیں گلتی ہے چاہے پولیس آلہ نہیں گلتی ہے ٹھیک ہے کام دو مالوی پاکستان دا کو نقصان پاکستان دا نقصان ہے یہ پہ کھوچی دو دارے نوڈے مین پنجاب دے پاکستان دا ہے پنجاب دا پورے ملک دے دو مہین دارے دی آمو سامنے ٹکر ہو جاوے گلت بری ہے نقصان دے پاکستان دے آرمینو یا پولس دے عوام تا ساڈی ہے دو مہینو چاہی دا تنبل دا مزارہ کرنا اسی کی سمید پولس نا زیادتی ہوئی ہے پولس نا زیادتی ہوئی ہے جو نا زیادتی نہیں ہے تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے بہاورنگر پولس کے اوپر جو پاکستان دے پیشتر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے پولس تو زیادہ بات ہماری مدد بھی کرتی ہے ہمارے ساتھ بھی دیتی ہے لیکن انہوں نے غلط کیا جو ہوتی ہوا ہے لیکن پولس پنجاب پولس بھی کچھ ہاتھ تک نہیں چاہیے ہوتی وہ بھی ایسے ویسے کر دیتی ہے لیکن یہ بھرکے کا تو مجھے صحیح طرح پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا لیکن برا ہوا جو ہمارے پولس کے ساتھ برا ہوا ہے تو اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا پاکستان کو یہ نقصان ہوگا ہمارے آگے فوج بھی بدنام انہوں نے کی یہ لوگوں نے اب انہوں نے پولس کو بھی بدنام کر دینا ایسے ہمارے یہی تو محافظ ہوتے ہیں پولس والے اور فوج والے آجے فوج نہ ہو ہمارے پاکستان پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے کوئی اس کی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی بھی کچھ کر رہا ہے عابل نگر پولیس کے اوپر پاک فوج کے جوانوں نے یہ تشدد کیا ہے اس کے برے میں آپ کی کیا رہی ہے ٹھیک ہوگا ہے یا غلط ہوگا ہے غلط ہوگا ہے اس نے پولیس والے زیادہ کی ہے پاک فوج کے ساتھ وہ زیادہ زیادہ کی ہے اور پاک فوج نے ان کا پورا جواب دیا انشاءاللہ ہم پاک فوج کے ساتھ کرے ہیں جو بھی کانونوں کے خلاف کام کرے گا ہم اس کے خلاف تو کیا پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ پاک فوج کو احتیاط دیتا ہے کہ وہ کسی پہ بھی تشدد کر لیں جیسے تو نہیں دیتا ہے پہلے تو پولیس والے زیادہ کی ہے پولیس والے ان کے گھر گئے ہیں ان کو مارا ہے ان کے عورتوں کو مارا ہے پاک فوج کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو ہے پاکستان کو بینوکوانمی سطح پر نقصان ہوا ہے نقصان تو ہوا ہے بینوکوانمی اس پر نقصان ہوئے لیکن فوج والے نے تو گئے ہیں انہوں نے اپنا مدلہ لیا ہے پولیس والے سے دو ریاستی دارے آپس میں ٹکرا گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نو مہی کا واقعہ جو ہے وہ اسے بڑھائی ہیں یا جو جو بابنگر میں واقعہ ہوا ہے وہ بڑھائی ہیں یہ واقعہ تو بڑا ہے نو مہی کا واقعہ تو نہیں اتنا بڑا تھا وہ تو ایک سازج کے ذریعے خانسہ پر کرایا گیا ہے لیکن اللہ گریا آپس میں نہ ڈک رہا ہے کوئی صلح سوائنگی ہو جائے دیکھیں جی اس بارے میں تو میں نے پروپرس کو دیکھا بھی نہیں ہے میڈیا پہ آ رہا ہے کہ پروپرس کو ابزرب کیا ہو لیکن ہے مقافات عمل ہے جس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انصاف ہی کرتا ہے تو اللہ اوپر بیٹھا مالک مالک نے انصاف کرنا ہے اور مالک سمیشہ رحم مانگنا چاہیے تو صرف اتنی سی بات کروں گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط کیونکہ قانون قانون اس کو فالو کرنا ہے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ قانون کی بالا دستی نہیں ہے تو نہ فوج کو قانون پر اپنے آتھ میں لینا چاہیے نہ پولیس والوں کو نہ وہاں تو قانون کو فالو کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہے اور سب سے بڑا کمون شریعت کا کرنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا ہے صرف یہ ایک معاملہ اس سے تھوڑی نقصان ہوگا ہے اس سے علاوہ جو الیکشن دیکھ لیں اس پر نقصان نہیں ہے اس سے بڑا پاکستان کے پاس تیارات ہیں فلسطین کو للکار سکتے ہیں لیکن کیا ایمیج ہے ہمارا ورڈ لیول پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نو مہی کا واقعہ بڑا ہے یا یہ بڑا واقعہ جو یہ بڑا ہے دیکھیں نو مہی کا واقعہ جو نا وہ اگر دیکھا جائے سب سے بڑا واقعہ تو وہ ایک جس میں بے گناہ ہیں اور ان کو سب کچھ پہنچ کے حوالے کر دیا پلس کے حوالے کر دیا اس کے پرووز بھی نہیں ہیں تو یہ بھی ملکہ یہ بات وہ کہ ہم کس کس چیز کا بات کر رہے ہیں مجھے تو ایک بات کا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں واضح اشارت فرمایا ہے کہ جیسے تمہارے ہمیں افرادی طور پر ٹھیک کرنا ہے ایسا ہونا تو نہیں شاہیے باقی ہے کہ کنفرمیشن پوری کنفرمیشن نہیں مجھے اس بارے میں لیکن آرمی کے حوالے اگر ایسے دیکھا رہا ہے باقی ہے کہ جو بھی غلط رویہ ہوتے ہیں ہمارے مسترمان ہو لے کے حوالے سے اس میں سبکر لیم تو آپ کے سمجھ دیکھ یہ بہت سانے جو بھاونگر پولیس کے اوپر تشدد ہوئا ہے یہ واقعہ زیادہ سنگین ہے یا جو نو مہی کو واقعات ہوئے تھے وہ زیادہ سنگین ہے یہ نا انڈویجولی میں دیکھنا چاہیے کہ آپ جب ہاں ایک ایک پرسن ہم دیکھیں گے نا اپنے آپ کو اپنے آپ کو صحیح کریں گے پھر ہمیں ایک جب پتہ چلے گا کیا ہم کرنے چاہ رہے ہیں باقی ہے کہ نو مہی میں سمبیڈی سیز کہ یہ زیادہ اس میں لوگوں پر زیادہ رنگ ہوا باقی ہے پاکستانی ہونے کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے کہ میں خود سٹینڈ لینا چاہیے ہر پرسن کو اور خود ہمیں آگے ہر فیلڈ میں آنا چاہیے بہاورنگر پولیس کے اوپر فوجی جوانوں نے جو تشدد کیا آپ کی رائے کیا ہے کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے غلط کیا گیا نو مہی کا واقعہ زیادہ خطرناک تھا یا یہ وہاں واقعہ جو زیادہ نو مہی کا زیادہ خطرناک تھا بہاورنگر پولیس کے اوپر جو فوجی جوانوں نے تشدد کیا آپ کا کیا حیال ہے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے غلط کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نو مہی کا واقعہ زیادہ خطرناک تھا یا یہ بہا واقعہ زیادہ خطرناک تھا یہ خطرناک تھا غلط کیا ہے تو آپ کے حیال میں نو مہی کا واقعہ زیادہ خطرناک تھا یا یہ بہا یہ بہا خطرناک تھا یہ بہا زیادہ خطرناک تھا یہ بہا زیادہ خطرناک تھا برامت کیا تھا فوجی کے بھائی سے ایسے ہی ہے تو اب وہ ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی کیا ان کو چاہیے فوج کو اپنی ڈیوٹی دے جو ان کی ڈیوٹی ہے بارڈر پر ان کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ انٹرنل معاملوں میں آکے انٹر فیر کرے ٹھیک ہے چلے اب وہ جو سیاستی سطح پر جو معاملہ چل رہے ہیں وہ الگ بہت ہے اب یہ صرف اس نے بھائی سے کچھ اسلا برامت کر لیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پورے چھتھانے میں جا گے تباہی مچائی جائے آپ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے پھومتی صدا پر ہونا چاہیے جن بندوں نے وہ کیا ہے ایٹ لیسٹ چلے وہ ایک پارٹیوں کے معاملات علیہ دا چلیں لیکن اس معاملے میں پھر یہ جو فوجیوں نے حرکت کی یا نا جن فوجیوں نے ان کو ٹرمنیٹ کرنا چاہیے نو مہین والا کی اپنی نویت ہے وہ تو ایک بہت ہی برا واقعہ تھا لیکن یہ اس نوعیت کا نہیں ہے لیکن ہے یہ غلطی بہنوں اللہ خوامی صدا پر دیکھیں جب ایک اپنی اپنی داروں کا امیج کیا رہ گیا ہوگا امیج کی بات تو ٹھیک ہے امیج تو خراب ہوا ہی ہوگا لیکن اب دیکھیں جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات پر اثر پڑا ہوگا کہ جی اپنے انٹرنل جو ان کی یہ فورسی ہیں اپنی ان کے معاملات رہی ٹھیک ہو رہے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تعلق چلائیں گے ملوم ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے ان کی ماں و بہنوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے اور کسی کی ماں بہن کے ساتھ احسانی کرنا چاہیے یہ تقاضی نہیں ہے بے شک وہ فوجی ہیں کوئی بھی ہیں انیوے کوئی پبلہ کا عوام ہے لیکن کسی کی ماں و بہنوں کے ساتھ احسانی کرنا چاہیے اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کا نعمل بدل آگیا اس کا تاثر تو غلط ہوگا کیونکہ پبلک میں آکے انہوں نے تھانے میں مارا ہے میں نے ویڈیو ساری دیکھتی ہے وہ تھانے میں آکے انہوں نے مارا ہے اور بہت برا مارا ہے اور بہت تشدد کیا ہے لیکن انہوں نے یہ اس کی ماں والدہ نے بولا ہے کہ اس بندے نے مجھے مارا ہے تو اس کے بعد کام شروع ہو گئے واقعہ تو یہ خطرناک ہے کیونکہ کوئی فوج کا بندہ کبھی سیولین پہ آتھ نہیں اٹھاتا تھا جتنی مرضی سکتی ہو میں نے اپنی ساٹھ سال زندگی میں دیکھا کبھی فوجی نے نہیں آتھاتا آیا لیکن اس طفح انہوں نے ان کی ماں و بینوں کے ساتھ کیا ہے تو اس کا نعمل بدل آ گیا پھر وہ ڈیوٹی پہ تھا اس نے کورکمانڈر سے بات کی ہے تو انہوں نے چار پانچ گاڑیاں بیج دی ہیں انہوں نے آتھوں کا صفایہ کر دی ہے وہ نہیں غلط کی ہے برحال پلیس والوں نے جس طرح کا کام کیا وہ صحیح نہیں کیا اس طرح گروہ میں جا کے ماں و بینوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے برحال کوئی بھی صحیح کی ہے پلیس والوں کے ساتھ میں وہ پلیس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے دن ہی دیکھا یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے اچھا ہی محسوس ہوئے کہوں کہ پلیس والوں نے غلط کام کیا تھا اور اچھی بات اس طرح کرنا چاہیے فوجی نے بہت اچھا کی ہے برحال نکس ٹیم ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اگر پلیس والوں کی غلطی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلطی نہیں کی تو پھر ٹھیک نہیں ہے کیا آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک وردی والا دوسرے وردی والے کوئی سے پھینٹا لگا رہا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تو یہ اس کا کیا تاثر ہوگا ایسا ہونا چاہیے اگر پلیس والوں نے کچھ غلطی کی ہوئی ہے پھر تو یہ ٹھیک ہے پھر آگے سے وہ غلطی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر نہیں کی ہوئی پھر یہ غلط ہے بہاول نا اگر پلیس کے اوپر فوجی جوانوں نے تشدر کیا ہے آپ کی رائے میں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ غلط ہے ناانصافی ہے وہ تو ہمارے بھی وہ بھی تو جوان ہیں نا وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں اگر اس طرح کر رہے ہیں تو غلط بات نہیں ہے اتنی تو کوئی وہ تو نہیں پڑھا ہے تو پولیسوں لوگ ساتھ نہاک کریں یہ جو دو میں کیتا ہے شہر جیف مصوم شہر یہاں ظلم کیتا ہے فوجیہوں نے ایکسی مارنا چاہیے دینا نا مارنا چاہیے دینا نا مارنا چاہیے کسی نے کہا بھی وہ کافر جو دیتا نہیں نا جو ڈیڈا جو رہا میں گلتی ہو دیس نا جاہیے مارنا چاہیے دا کہنے میں کہنے میں کہنے ہاں دینا مارانی جاہاں جو بھی مارائی دارے ہیں پولیس بھی مارائی دارا ہے خوج بھی مارائی دارا ہے جو بھی ہوا گلت ہوا ہے پراہ آپ کے سمیتے ہیں کہ نو مہی کو باقیہ پڑھا ہے یا یہ والا یہ والا نو مہی سے بھی کافی زیادہ پڑھا ہے جو دارہ ہمارے سب کو ہم سب پاکستانی دارے بھی سارے ہمارے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی سپورڈ کریں سب واپس میں مل جل کے پاکستان کی حفاظت کریں اس کی خدمت کریں اسے گوھرانوں سے نکالیں یہ ہی مارا مقصد ہے اور یہ ہی ہماری دعا ہے میرے خیال نہیں ہے کہ اگر یہ پولیس والے گلت ہوتا تھے انہوں نے تشہدہ ہو جائے تھے جو فوج آلے گلت نہیں ہے تشہدہ ہوتا ہوتا ہے جڑا کسور بارے کسور بار وہ ہی ہوسکتا ہے دو جہا تھے ہی نہیں ہوسکتا ہے قانونی راستہ نہیں تھا احتیار کرنا چاہیے تو آپ کے سمیتے کہ نو مئی کا واقعہ زیادہ خطرناک تھا یا یہ وہاں وہ خطرناک نہیں سی کیونکہ وہ خود ساکتا تھا وہ خود ساکتا ہی نو مئی چلا جڑا ہے لیکن اے جڑا واقع ہے نا کہ زہر ہے وہ قانونی کاروی اگر کارتے ہیں تو بہت بہتر ہے یہ تو اچھی گال نہیں ہے بہتر ہے وہ سکتا ہے لیکن لینے کہ دو میرہ لینے کہ دو میرہ لینے بہتر ہوا بیاں شکتے ہیں آرمی آنج میں تو جلیے والی جگل و میں ب کا ملک شخص کہ کشمیر آنج کہیں بھی موسیقی 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 موسیقی